بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا شیف انوار اور اگر آپ بھی میری طرح آلو کی چپس کھا کھا کے بول ہو چکے ہیں آپ کو بھی یہ لاجمی ٹرائی کرنا چاہیے تو آج ہم بنائیں گے شکرکندی کی چپس تو اس کے لئے ہم نے شکرکندی لی ہے آدھا کلو آپ اپنی مازی سے جتنی چاہے لے سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے کون فلور، میدہ، سالٹ اور دڑا میٹس چلی فلیکس آئل ہم نے اوپر آکھ لیا ہے گرام کرنے کے لئے ابھی ہم شکرکندی کی کٹنگ کرتے ہیں ہم کٹلٹس کی شکل میں کٹ لیں گے سال سے پہلے تو آپ اچھی طرح شکرکندی کو واش کر لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شکرکندی میں جو ہے وہ بال سے نہیں ہے یہ شکرکندی کے اندر ریشے سے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے کوشش کریں کہ وہ ہی لیں اس کو اچھے سے پیل کر لیں سب سے پہلے اس کو آپ اچھے سے واش کریں کیونکہ اس کے اوپر مٹی بہت ہوتی ہے تو آپ اس کو پہلے اچھے سے واش کر لیں اور اس کو تھوڑا موٹا موٹا سا پیل کرنا ہے آپ نے اس کا چلکہ جو ہے تھوڑا موٹا سا اتارنا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چلکے کے نیچے ایک وائٹ سی لیئر ہے وہ بھی آپ نے اتار لینی ہے ہاف کو ہم چیپس کی شکل میں کٹیں گے اور ہاف کو ہم بوائل کریں گے اس کی تھکنیس کا خاص کیا رکھنا ہے کہ ایک جیسی کٹنگ ہو اور زیادہ موٹی نہیں کٹنی ہے کیونکہ شکرکندی جو ہوتی ہے وہ آلو کے جیسے نرم نہیں ہوتی تو آپ اس کو ایک ہی سائز کا کٹیں تاکہ جو گلے میں ہمیں سہولت ہو کہ یہ نہ ہو ایک بیس کٹ جائے اور جو موٹا کٹ گیا وہ گلے نہیں تو بوائل کرنے کے لئے ہم ان کو ایک سائز کے پیس کٹیں گے تاکہ ایک ساتھ میں بوائل ہو جائیں جو موٹے پیس ہوں گے وہ لیٹ بوائل ہوں گے اس وجہ سے ہم ان کو ایک سائز کا کٹ کے بوائل کرنے کے لئے ڈال لیں گے ابھی ہم اس کا بیٹر تیار کرتے ہیں ہم نے لیا ہے 4 ٹیبل سپون کان فلور جس میں ہم شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون میدہ 1 ٹی سپون ہم اس میں نمک شامل کر رہے ہیں اور 1 ٹی سپون جو ہے وہ چلی فلیک شامل کر رہے ہیں اب اس بیٹر کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں مسالے کو اور پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے آپ نے ایک ساتھ ہی پانی نہیں ڈالنا ہے تو پھر اندازہ نہیں رہے گا کہ زیادہ پتلہ تو نہیں ہو گیا یا بھی زیادہ گاڑا ہے تو اس وجہ سے آپ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں اس کا ہم نے ایک سٹکی سا پیسٹ بنانا ہے تو اگر پانی زیادہ ہو جائے گا تو اس کا جو سٹکی نیس ہے وہ فتم ہو جائے گی اور ہماری جو چیپس ہے اس کے اوپر روکے گا نہیں وہ آپ نے اس کا بیٹر جو بنانا ہے وہ ایک سٹکی سا بنانا ہے جب آپ اس کو ایسے اوپر اٹھائیں گے تو آپ کو وہ ایک لائن سی بنتی ہوئی نظر آئے گی اگر آپ کی لائن نہیں بن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیٹر جو ہے وہ بھی پتلا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر پتلا ہے تو اس میں آپ کاؤن فلور تھوڑا اور ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک ٹیبل سپون اور کاؤن فلور ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں آپ جو ہمارا بیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ چھلتے ہیں اس کی فرائن کی طرف آل کے نیچے آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے میڈیم اور لو کے درمیان میں ایک ایک کر کے آپ اس پیس کو اس بیٹر میں ڈپ کریں اس کو فورا ہی نئی آل میں ڈالنا اس کے اوکر جو ایکسیکسیف بیٹر ہوگا اس کو آپ نے تھوڑا سا اترنے دینا ہے تاکہ جو لائر ہے وہ ایک بریک سی لائر بنے موٹی لائر نہ ہو ہلکی آنچ پہ ہم اس کو ڈالتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو ڈالتے ہیں تو وہ فورا ہی بابلز نہیں بناتا ہے ایک بیٹر ڈالنے تک آپ اس کی آنچ پہ کی رکھیں جب آپ نے ڈالنے بند کر دینے ہیں تو پھر اس کی آنچ آپ نے میڈیم کر لینی ہے اور میڈیم آنچ پہ آپ نے ان کو پانس سے چھ منٹ ہلاتے ہوئے فرائی کرنا ہے جب آپ اس کو فرائی کر رہے ہوں گے تو پہلے آپ کو جو اس کی ہم نے کوٹنگ کی ہے وہ لگے گی کہ جیسے نرم ہے لیکن جیسے جیسے یہ کوک ہوتی جائے گی یہ کرسپی ہوتی جائے گی ہم اس کو پانس سے چھ منٹ فرائی کر کے نکال لیں گے آپ نے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے تو زیادہ فرائی کرنے سے اس کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی کیونکہ یہ پہلے ہی اورنج کلر کی ہے تو جب ہم اس کو نکال لیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ زیادہ ڈارک نظر آئے گا آپ نے اس کو لائٹ سے کلر پر نکال لینا ہے جی تو ہمارے جو شکرکندی کی چیپس ہے وہ فرائی ہو چکی ہے اسی طرح ہم اس کا جو دوسرا بیس ہے اس کو بھی فرائی کر لیں گے دوبارہ سے ہم آئل کی آنچ کو کم کر دیں گے اور اس میں چیپس ٹال لیں گے جب ہم ساری چیپس ٹال لیں گے تو دوبارہ سے اس کی آنچ میڈیم پہ کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چیپس ٹال رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کا آئل زیادہ گرم ہوگا تو جو آپ نے شروع میں پیس ٹال لے ہیں وہ زیادہ براؤن ہو جائیں گے اور گلیں گے نہیں کیونکہ تیز آنچ کی وجہ سے اوپر سے براؤن ہو جائیں گے اس وجہ سے آپ نے آنچ اس کی ہلکی رکھنی ہے تاکہ آپ کی چیپس کا ایک جیسا کلر آئے اور اچھے سے گل بھی جائے تو یہ ہمارا دوسرا بیچ بھی ریڈی ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ڈالنے میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ لگا تھا لیکن سب کا کلر جو ہے وہ سیم ہے دوسری طرف ہماری جو شکرکندی ہے وہ بوائل بھی ہو رہی ہے آپ اس کی کرسپنیس دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کرسپی بنی ہے اس کو ہم بلیک سوی سوس کیچپ اور چیلی سوس کے ساتھ سرف کریں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا چاڑ مسالہ بھی ڈالیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری ریسپی شکرکندی کی چیز تو امید ہے کہ آپ اس کو ٹرائی کریں گے اور کیسے لگی وہ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں پھر کسی اگلی ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ